بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوا سبخان تمام دیکھیں سننے والوں کو میرے سلام پی ایس ایل سیزن آٹھ میں جو پلے آف مرحلے میں گزشتہ روز ایک میچ کھیلا گیا اہم میچ کھیلا گیا جو اس ایونڈ میں سب سے زیادہ پوائنٹ لینے والی ٹیم تھی لاہور کلندر اور دوسرے نمبر کی ٹیم تھی ملتان سلطان ان کے درمیان کوالیفائر کے لیے جو میچ کھیلا گیا تو اس میں اپسیٹ شکت ہوئی یقیناً اپسیٹ ہم اس لیے کہیں گے کہ جو پہلے نم نمبر کی ٹیم تھی لاہور کلندر وہ ملتان سلطان سے ہاری اور ون سائیڈ جک طرفہ مقابلے کے بعد ہاری تاہم تفصیلات ہم آج شیئر کریں گے جو دوسرا میچ کھیلا گیا اسلام آباد یونائٹڈ اور پشاور ظلمی کے درمیان اسلام آباد یونائٹڈ کا نمبر تیسرا تھا اس ایونڈ میں اس سیزن میں جبکہ پشاور ظلمی بڑی مشکلوں سے چوتی نمبر پر پہنچی ہے پلے آف مرحلے کے انہوں نے کوالیفائی کیا تھا بارہار پلے آف مرحلے میں جو ایلیمنیٹر مرحلے کا میچ تھا انہوں نے اسلام آباد یونائٹڈ کو ہرایا ہے بارہ رنز سے اور ایک مرحلے پر یوں لگ رہا تھا کہ اسلام آباد یونائٹڈ یہ میچ آسانی سے جیت جائے گی لیکن جس طرح آخر میں بولنگ کی آخری اہم مرحلے پر بولنگ کی پشاور ظلمی کے جو فاسٹ بولر ہیں سلمان ارشاد اور جو ان کے الڈاؤنڈر ہیں آمر جمال جو انہوں نے ایک سو پچاس کی رفتار سے گیندے پینکی تو انہوں نے اسلام آباد کے بیٹسمنوں کو رن رنز بنانے نہیں دیا اور اسلام آباد ایک سو اکتر رنز بنا سکی چھے وقتوں کے نقصان پر اور یوں یہ میچ جو تھا بارہ رنز سے پشاور ظلمی نے جیتا بارحال پشاور ظلمی کو فائنل میں پہنچنے کے لیے ابھی ایک اور دریابور کرنا ہے اہم میچ ہے ان کا لاہور کلندر کے ساتھ جو آج ہونا ہے بروز جمعہ تو اس میچ میں جو ٹیم فاتح ہوگی وہ ملتان سلطان کے ساتھ فائنل کے لے گی تو اس میچ پر مزید تفصیلات شیئر کرنے سے پہلے ہمارے اپنے ان تمام دوستوں سے گزارش ہوگی کہ جنہوں نے اب تک ہمارا ہی چینل سبسکرائب نہیں کیا کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں اور اس ویڈیو کے حوالے سے کمیٹس بس میں اپنے رائے کا ضرور اظہار کریں تو پشاور ظلمی نے بیٹنگ کی پہلے جمعہ رات کے روز جو میچ کلے گیا ایلیمنیٹر مرحلے کا پہلا میچ چونکہ ایلیمنیٹر مرحلے میں دو میچز ہونے ہیں جو کوالیفائر مرحلے کی دوسری نمبر کی ٹیم ہے تو انہوں نے اس فاتھی ٹیم کے ساتھ جمعہ کو اب دوسرا میچ کرنا ہے وہ ایلیمنیٹر مرحلے کا دوسرا اور آخری میچ ہوگا اور اس میچ میں جو ٹیم جیتے گی وہ فائنل کرے گی پشاور ظلمی نے پہلے بلے بازی کی سائم ایوب نے سولہ گیندوں پر ترمیس رنگ بنائے بابر آزم نے آج شاندار بیٹنگ کی انتالیس گیندوں پر چونٹ سٹر رنگ بنائے اگر ہم دیکھیں گے آگے آپ کو بتائیں گے کہ سٹرائک ریٹ بھی آپ کو بتائیں گے کہ پشاور کے بیٹس میں انہوں نے اس طرح بیٹنگ کی حسیب اللہ نے پندر رنگ بنائے گیارہ گیندوں پر محمد حارز ہمیشہ کی طرح برکرفتار انہیں مختصر انہیں سترہ گیندوں پر ان انہوں نے بنائے چوتیس رنگ ان کے علاوہ جو ان کے کیڈ مور ہیں انہوں نے سولہ رنگ بنائے بائیز گیندوں پر یہ قابل ذکر بیٹس میں رہے اور بیس اور میں پشاور ظلمی نے بنائے ایک سو تریسی رنگ آٹھ کھلاڑی ان کے آؤٹ ہوئے پہلے تیرہ اور میں پشاور کی ٹیم نے ایک سو سنتیس رنگ بنا لیے تھے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ سٹرائک ریٹ آپ کے ساتھ شیر کرتا ہوں سائم ایوب نے ایک سو تریسی رنگ پچھتر کے سٹرائک ریٹ سے رن آئے ہیں اور بابا رازم نے ایک سو چونسٹھ اشاریہ دس بابا رازم کے سٹرائک ریٹ پر ہمیشہ اتراز ہوتا ہے انہوں نے آج تیز بیٹنگ کی دس انہوں نے چوکے لگائے اور سب سے تیز بیٹنگ کی ان کے محمد حارس نے جنہوں نے سترہ گیندوں پر چونتیس رنگ بنائے تین چوکے دو چھکے لگائے دو سو ان کا سٹرائک ریٹ رہا یہی وجہ ہے کہ ان کی ٹیم جو ہے وہ ایک سو تریسی رنگ بنانے میں کامیاب ہو گئی گو کے آخری سات اور میں پشاور ظلمے کی ٹیم بمشکل پنچالی چھتالی رنگ بنا سکی یعنی رنے بول بنا سکی اور ٹی ٹونٹی میں یہ بہت کم سکور ہے آلانکہ آخری سات اور میں جب آپ کے پاس وکٹے ہوں تو سو رنگ ہونے چاہیے سو نبی ہوں تو ستر اسی رنگ ہونے چاہیے لیکن اسلام آباد یونیٹڈ کے بولرز نے آخر میں شاندار بولنگ کی جس کی وجہ سے پشاور کی باری ایک سو تریسی رنگ پر مبدود ہوئی آٹھ وکٹوں کے نقصان پر انہوں نے یہ سکور بنایا فاروقی نے چار اور میں کتیس رنگ دی ایک وکٹ لی فہیم اشرف نے تین اور میں انتیس رنگ دی مہنگے ثابوت ہوئے ایک وکٹ لی حسن علی نے چار اور میں سنتیس رنگ دی ایک وکٹ لی محمد وسیم جونئر نے خلاف توقع آج نبی تولی بننگ کی چار اور میں انہوں نے انتیس رنگ دی ایک وکٹ لی ان کے علاوہ شاداب خان نے چار اور میں چالیس رنگ دی دو وکٹیں حاصل کی جواب میں اسلام آباد یونیٹڈ کا گو کی سٹارٹ اچھا نہیں تھا کیونکہ گرباز دس رنگ ب نشانہ بنے لیکن اس کے بعد ونڈاؤن بیٹس میں سوہیم مقصود اور ایلکس ہیل نے شاندار بلی بازی کی کوئی ایک سو پندرہ رنگ کی پارٹنرشپ انہوں نے بنائی اور ایک مرحلے پر یوں لگ رہا تھا کہ جب چودہ اور میں اسلام آباد یونیٹڈ نے ایک سو اٹھائیس رنگ بنا لیے تھے اور سوہیم مقصود ساتھ جبکہ ایلکس ہیل ستاون رنگ پر کل رہے تھے تو لگ رہا تھا کہ شاید اسلام آباد یونیٹڈ یہ میٹ جو ہے یہ آسانی سے جی جائے لیکن اس طرح ہوا نہیں اس مرحلے پر نپی تولی بولنگ کی پشاور ظلمی کے آمر جمال اور ان کے ساتھ سلمان ارشاد نے دونوں نے دو دو وکٹے بھی حاصل کی اہم مرحلے پر انہوں نے وکٹے حاصل کی سوہیم مقصود کو بول کیا سات رنگ پر آمر جمال نے ایلکس ہیل کو بھی بول کیا آمر جمال نے ستاون رنگ پر اور اس کے علاوہ آزم خان کو بول کیا سلمان ارشاد نے دو رنگ پر اور ان کے بعد منرو بھی بولد ہوئے سلمان ارشاد کی گین پر چارون بنا کر فہیم اشرف کو رن اوٹ کیا آمر جمال نے پانچ رس کے انفرادی سکور پر جس کے سبب جو ہے وہ اسلام آباد یونائٹڈ جو ہے اس کی بیٹنگ دباؤ میں آئی اور وہ میک جو بلکل اسلام آباد یونائٹڈ کی جولی میں لگ رہا تھا تو وہ اسلام آباد یونائٹڈ کے ہاتھ سے نکل گیا ایک مرحلے پر آخر میں اکیس گیندوں پر بیالیس رنگی درکار کے اسلام آباد یونائٹڈ کو اور شاداب خان منرو کے ساتھ وکٹ پر موجود تھے اور پھر بھی لگ رہا تھا کہ شاید اسلام آباد یونائٹڈ یہ آسانی سے یہ ٹارگٹ چیز کر لے یہ ٹارگٹ حاصل کر لے لیکن پشاور ظلمی کے فاسٹ والر نے جس طرح کی نپی تولی بولنگ کی میں کہوں گا آمر جمال سلمان ارشاد انہوں نے بالکون رنز بنانے نہیں دیا چوکے اور چکے تو درکے نار انہوں نے سنگل رنز بھی بنانے نہیں دیا بڑی مشکل پیش آئی آخر میں اسلام آباد یونائٹڈ کے بیٹسمنوں کو حالانکہ ان کے پاس ہارڈ ہٹنگ بیٹسمن ہیں جس کو آپ دیکھیں برکرفتار انہیں وہ کہنے کی صلاحیت رکھتے ہیں چکے اور چوکوں کی بارش وہ کر سکتے ہیں لیکن پشاور ظلمی کے بولنگ نے نپی تولی بولنگ کی اور انہوں نے انہیں رنگ بنانے بالکل نہیں دیا جس کی وجہ سے وہ یہ میٹ بارہ رنگ سے آہار گئے اور اس ٹورنمنٹ سے وہ آؤٹ ہو گئے ہیں پشاور ظلمی کی بولنگ کی اگر ہم بات کریں تو مجیب اور احمان نے چار اور میں تیسر رنگ دیئے عظمت اللہ نے چار اور میں تیسر رنگ دیئے ایک وکٹ انہوں نے لی وہاں ریاض مہنگے ثابت ہوئے دو اور میں انہوں نے اٹھائیس رنگ دیئے کوئی وکٹ نہیں لے سکے عامر جمال جنہوں نے شاندار بولنگ کی آخر میں چار اور میں چھتیس رنگ دیئے دو وکٹ انہوں نے لی جیمز نیشم نے دو اور میں انہیس رنگ دیئے کوئی وکٹ نہیں لے سکے اور سلمان ارشاد چار اور میں صرف اٹھارہ رنگ دیئے دو وکٹیں لی تو بولنگ میں سلمان ارشاد عامر جمال پشاور ظلمی کے ہیرو رہے اور بیٹنگ میں ہمیشہ کی طرح بابر آزم اور ان کے ساتھ سائم عیوب اور محمد حارز جو ہیں انہوں نے اپنی بیٹنگ کو اپنی ٹیم کی بیٹنگ لائن کو سہارا دیا اور ایک سے تریاسی رنگ بنانے میں اپنی ٹیم کی مدد کی جس کی وجہ سے پشاور ظلمی نے یہ مقابلہ جیت دیا اب آج جمعے کے دن لاہور کلندر پشاور ظلمی کا ایلیمنیٹر مرحلے کا اہم میچ ہونا ہے اس میچ میں جو ٹیم فاتح ہوگی اس میچ میں اگر لاہور کلندر جیتی ہے تو انہوں نے ملتان سلطان کے ساتھ میچ کرنا ہے اور میچ کا شیڈول بھی تبدیل ہو گیا اور فائنل کا فائنل میچ اب ہفتے کے دن ہونا ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ آج کا میچ جو ہے اس میں کونسی ٹیم فاتح بنتی ہے ایک چیز تھے کہ لاہور کلندر پلے آف مرحلے سے پہلے کراچی کنگ کے خلاف جو ان کا آخری میچ تھا اس میں بھی بری طرح ہاری اور جو کوالی فائر مرحلے کا میچ تھا ملتان سلطان کے ساتھ وہ بھی انہوں نے یک طرفہ مقابلے کے آباد ہارا تو لاہور کلندر کی ٹیم کافی دباؤ میں ہے اس وقت علانکہ اس کے پاس سب سے بہترین بیٹنگ لائن ہے اور سب سے تگری بولنگ لائن ہے لیکن ان کے بیٹسمن اور بولر دونوں دباؤ میں آ چکے ہیں دوسری طرف پشاور کی بیٹنگ نے بھی این مرحلے پر کلک کر لیا ہے سائے محبوبی رن بنا رہے ہیں حارس بھی رن بنا رہے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے کپتان بابر آزم جو ہے وہ آزادانہ سٹوک کل رہے ہیں وہ رنگ بنا رہے ہیں اور اسلام آباد یونائٹر کو شکست دینے کے بعد پشاور ظلمی کے کلانیوں کے حوصلے یقیناً بلند ہو گئے اور آج کے میچ میں لاہور کلندر کے خلاف ان کا پلہ جو ہے باری رہے گا نفسیاتی برتری تو انہیں حاصل ہے باری لاہور کلندر کی بیٹنگ اور بولنگ ہے مضبوط اگر انہوں نے کلک کیا تو پشاور ظلمی مشکلات سے دو چار ہو سکتی ہے لیکن اگر انہوں نے دباؤ میں کھیلا تو پشاور کے لیے یہ میچ جیتنا بھی مشکل نہیں ہوگا اب آج دیکھتے ہیں کہ کونسی ٹیم پر قسمت کی دیوی مہربان ہوتی ہے کون بنتا ہے ہیرو اور کون بنتا ہے زیرو کون بوجھتا ہے فائنل میں اور کون آؤٹ ہوتا ہے اس ایونٹ سے اس وقت تک کیلئی اتنا ہی اللہ حافظ